نمشکار میں دیپک شرما اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سوالت دوستو موڈی جی کو آج شام سوہ گھنٹے کا لمبا چوڑا انٹرویو دینے کی ضرورت کیوں پڑھ گئی اور پوری گودی میڈیا گودی میڈیا کے سارے چینل جی ہاں چاہے ہندی ہو چاہے انگریزی ہو چاہے ریجنل ہو سارے چینل اس انٹرویو کو پوری شام بار بار کیوں چلاتے رہے اب اس طرح کی چرچہ ہو رہی ہے کہ یہ جو انٹرویو موڈی جی نے اپنی ایک پسندیدہ نیوز ایجنسی کو دیا یہ انٹرویو کہیں نہ کہیں اسکرپٹڈ تھا سوال جواب پہلے سے تیہ تھے یعنی انٹرویو کہیں نہ کہیں فکس تھا تو یہ فکس انٹرویو اگر تھا تو دینے کی ضرورت کیوں پڑھ گیا کیا چناؤ میں موڈی جی کا گراف دھیرے دھیرے نیچے آ رہا ہے موڈی جی کیا پچھڑ رہے ہیں اور ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے یہ انٹرویو آج چناؤ کی رنید کا ایک اہم پہلو تھا جس کو ہر گودی میڈیا کو چلانے کی آدھش دیئے گئے تھے ایسا کہا جاتا ہے اب سوال اس بات کا ہے کہ یہ اگر ڈیمج کنٹرول تھا یہ اگر فکس تھا تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے موڈی جی کا پہلے وپکش کو سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں یا پھر جو سی بی آئی کا ان پر انکوائری ہو رہی تھی وہ ہٹائی گئی تو یہ پردھان منتری پکڑے گئے ہیں اسی لیے یہ این آئے کو انٹرویو دے رہے ہیں میں بتا رہا ہوں سنو یہ پکڑے گئے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسٹورشن سکیم ہے اور اس کے ماسٹر مائنڈ نریندر موڈی جی ہے اب دوستو جو سب سے بڑا کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس انٹرویو میں جو چناؤ کے سمیں دیا گیا ہے اس میں چناؤی مدیوں کا جو بڑے چناؤی مدی ان کا کہیں ذکر نہیں ہے بیروزگاری کا کوئی ذکر نہیں ہے روزگار کا کیا پلان ہے موڈی جی کا یہ سوال نہیں پوچھا گیا مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کا ایک بھی سوال نہیں پوچھا گیا اور منیپور میں کیا ہو رہا ہے اس پر اگدم خاموشی اگنی ویر پر جو بھوال مچا ہے اس پر کچھ نہیں جو جولند مدی ہیں چاہے وہ چین کی گھسپیٹ ہو چاہے وہ مہنگائی ہو چاہے وہ بیروزگاری ہو اس پر کوئی کوششن نہیں کوششن جو پوچھا جا رہا ہے دراصل وہ ان وشیوں پر پوچھا جا رہا ہے جس کو لے کر موڈی جی بہت پریشان ہے جیسے الیکٹورل بانڈ یہ جو الیکٹورل بانڈ کا جو سکیم ہے جس نے بی جے پی کو ہلا دیا ہے برستیہ چار کی لڑائی کی پول کھول دی ہے یہ دراصل یہ جو انٹرویو ہے یہ ایک طرح کی صفائی ہے الیکٹورل بانڈ پر کیا یہ غلط فیصلہ تھا الیکٹورل بانڈ اس کا دیش کے چناؤں کو کالے دھن سے مکتی ملے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے چرچہ لمبے سمجھ سے چل رہی ہے اسی طرح ای ڈی اور سی بی آئی کو لے کر جو موڈی جی کی گھیرہ بندی ہو رہی ہے یا جو نیتا ہیں یا مک کے منطری ہیں سٹنگ چیف ان کو جیل بھیجا جا رہا ہے جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے بنا ثبوتوں کے جو جیل بھیجا جا رہا ہے ان سب کو لے کر جو موڈی جی کی گھیرہ بندی ہو رہی ہے دراصل یہ جو انٹرویو ایسا لگتا ہے کہ موڈی جی کو ایک منچ دیا جا رہا ہے صفائی دینے کا اب دوستو یہ جو موڈی جی کا انٹرویو ہے چناؤں کے سمجھ جو دیا گیا ہے لمبا چوڑا 78 منٹ 78 منٹس کا یہ جو انٹرویو ہے جسے ایکسلوزیف کہا جا رہا ہے اس کو لے کر ٹویٹر پر جی ہاں ایکس پر شام سے یہ ٹرنڈ ہو رہا ہے کہ یہ جو انٹرویو ہے یہ سکرپٹڈ ہے یعنی سوال اور جواب پہلے سے ہی تیہ ہیں ایک طرح کی میچ فکس ہے جی ہاں پترکار اور نیتا دونوں ہی پہلے سے ہی تیہ کر کے بیٹھے ہوئے اس طرح کے آروپ سوشل میڈیا پر لگ رہا ہے سوال اس بات کا ہے حقیقت کیا ہے کیا واقعی یہ انٹرویو سکرپٹڈ تھا مجھے لگتا ہے زیادہ سمیں نہیں لوں گا آج چلتا ہوں ٹائگر کے پاس انہی سے پوچھتے ہیں یہ سکرپٹڈ ہے فکسٹ ہے ٹائگر پہلا سوال یہ ہے موٹی جی نے آج بہلا صاف کہا انہوں نے کہا کہ یہ غلط آروپ ہے ٹائگر غلط آروپ لگاتے ہیں میں نے ایڈی کا میسیوز نہیں کیا میں نے سی بی آئی کا میسیوز نہیں کیا میں نے کوئی نئے قانون نہیں منائے کانگریس کے ہی قانون تھے میں نے تو کہیں بھی ایڈی اور سی بی آئی کا درپیوگ نہیں کیا ہے یہ سب فالس ایلیگیشن ساپ لگا رہے ہیں ریپاک جی مجھے لگتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی انتہاد اس کو کہتے ہیں اگر کوئی بھارت رت نہ جھوٹ بولنے پر دے تو مجھے لگتا ہے موڈی جی کو دو چار بھارت رت نے اکھٹا دینے پڑے موڈی جی چار لوگوں کو بھارت رت نے اکھٹا دیتے ہیں چار بھارت رت نے اکھٹا اس آدمی کو دینا ہوگا نہیں لیکن ٹائگر 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 میں کہہ رہا ہوں موڈی جی نے ایک بات تو صحیح کہی نا انہوں نے کہا بھائی میں نے کوئی کانون نہیں بنایا ایڈی کے لیے یہ سارے کانون پرانے ہیں دیپاک جی کس نے کب آرپ لگایا کہ ایڈی سی بی آئی اور انکم ٹیکس کے کانون بنائے پردھان منتری جی نے دو کانون سمویدھان کی دھجیا اڑاتے ہوئے بنائے ایلیکشن کمیشن میں آیوگ تو کون ہوں گے چناو آیوگ میں آیوگ تو کون ہوں گے اور دلی گورنمنٹ کو ادھیکار ہوں گے کی نہیں ہوں گے یہ سروچ نیل نے دی ہوئی بیوست تھا کہ دھجیا اڑاتے ہوئے کانون بنائے ہیں اس میں بات کریں نا کس نے آرپ لگایا کہ کبھی میں نے آپ کی کسی بھی میں چیلنج کرتا ہوں میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ جو چناو یہ جو ایڈی سی بی آئی انکم ٹیکس ہے یہ موڈی جی نے بنایا मوڈی جی نے نہیں بنایا اس کا درپ یوگ کیا موڈی جی ہاں موڈی جی نے وہ انٹریوب میں نے بھی سنا موڈی جی نے یہ بھی کہا کہ بھائی باقی راجنیتی تک جل سطح میں تھے تو ان کو کس نے روکھا تھا اس کو ویویک نے روکھا تھا سفر ویدھان نے روکھا تھا لوک لجہ نے روکھا تھا ایک اپنی سویم کی ایک لجہ ہوتی اس نے روکھا تھا اس کا دروپیوں کیوں کہہ رہا ہوں میں کیا ہوا ایڈی کے دوارا آپ نے سرکاریں دی سٹیبل کی سرکار استیر کر کے وہاں اپنی سرکاریں ستھاپن کی اسی ایڈی کے مجرموں کو آپ نے اپنے گود میں بٹھایا یہ انہی تکتہ کا کام آپ نے کیا اس کو غیر اس کو misuse of موڈی جی نے تو کہا موڈی جی نے کہا بھائی جو بیمان ہے وہ جیل جائے گا اور جو ایماندار اس کو ڈرنا کیا موڈی سے کیوں کہہ رہا ہوں میں تو اتنی سپیس بھی دے رہا ہوں آگے کہ موڈی جی صرف بپکش پہ ہی حملہ بولے موڈی جی کو سرے بھٹا چار بپکش میں ہی دکھتا ہے وہ ہی دیکھے اور لوگوں کو جیل میں دالے سب پتیاں سیز کرے میں موڈی جی کو چرن چھوڑ گا پبلکلی جا کے میں یہ نہیں کہوں گا کہ بیجی پی والوں پہ کیوں نہیں کیا جب دوسرے لوگ کبھی ستہ میں آئیں گے تو بیجی پی والوں کو نہیں پتائیں گے دیش سے بھٹا چار مکت ہوگا یہ میں بھی مانتا لیکن میرا سوال ہے جو کل تک دھرستہ آج آپ کا مکہ منتری کیسا کل تک دھرستہ ہوا آپ کا مکہ منتری کیسا کل تک دھرستہ ہوا آپ کے کیابنیک میں منتری کیسا میں آجید پوار کی بات کر رہا ہوں میں ہمت عویسو سرما کی بات کر رہا ہوں میں ناراہ رانے کی بات کر رہا ہوں اور ان کو بھٹا چار کہا رہا کس نے لگایا بھاجی پانے لگائیں ان کے کاغچ کون نکھایا باہر بھاجی پانے کی آئی ایڈی نے ان پہ ایکشن کی وہ ایڈی کی ایکشن کے بعد ایڈی کی ایکشن اجید پوار میں اجید پوار پہ ایڈی کی ایکشن کب ہوئی جب ناریدر مودی ستہ میں ہی تھے ہمیں لگا بھٹا چاری آدمی ہے بھٹا ہے سترہ ہزار کروڑ کا گھوٹالہ ہے جو مودی جی سوائم بار بار ریکھانکت کرتے تھے وہ آدمی جیر جانا چاہیے وہ آج ڈیپوٹی چپ پینیسٹر کیوں یہ ہے میسیوز آف پاور آپ نے مہاراشتر میں ستہ پانے کیلئے سرکار بنانے کیلئے تمام بھرچتہ نیتاؤں کو اپنے گود میں بٹھا کے کیونٹ میں بٹھایا ہے ایک سبتہ آپ نے جس کی ٹائگر ٹائگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ اینائی نے جو یہ انٹرویو لیا یہ فکس تھا آپ کو لگتا ہے اینائی کی وہ جو مہلا ایڈیٹر تھی مالکن اس کو یہ مودی جی سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اجید پوار جس پر آپ نے پچھتر ہجار کروڑ کے آروں پر اس کو آپ نے بٹھا چیفت سے کیوں بنا دیا آپ نے حیمن بس سرما جس پر بکلک لائے تھے تو کیا دینائی کوئی سوال پوچھنے چاہیے تھے یہ انٹرویو فکس تھا سوال گئے ہوں گے فکس تھا سوال گئے ہوں گے اور آپ نے آپ کو مہمہ منڈیت کرنے کے وہ بھول رہے تھے اس ہر پردان منتری کے ایک جواب پر ایک کاؤنٹر ہوتا میں پردان منتری جی کو آبان کرتا ہوں پردان منتری جی مجھے آدھے گھنٹے کا ٹائم دے صرف آدھے گھنٹے کا صرف ایلی پہ بات کریں اور الیٹرال بانٹ پہ بات کریں دو ہی سبجیکٹ پہ بات کریں چلو میں گرتا ہوا اپنے روپیہ بڑھتا ہوا کرچ برہٹا چار یہ باقی بات ہی نہیں کروں گا دو باتوں پہ صرف میرے جواب چاہیے کوئی بھاجے پکا نہیں تا اس بات کا جواب دے کہ یہ کل تک کے بھرشت آج آپ کی منتری کیسے بنیں کیوں بنیں کس لئے بنیں جس پارٹی کو آپ آتن کی بادیوں کی سمر تک پارٹی کر کے لگاتان لطار کے رہے اس کے ساتھ آپ نے سرکار جمہو کسپیر میں کسی بنایا جس کو سب سے بھرشت پارٹی بتایا اس کے ساتھ آپ نے ہڈانا میں سرکار کسی بنایا پردھان نتی جواب دے تو دلڈی کا اپیوگ سرکار ستھاپن کرنے ویپکش کی سرکاریں استھر کرنے کے لئے کیا اس لئے آروپ لگتا ہے کہ دلڈی کا دروپیوگ کیا تلڈی کا سبجکٹ ہے تلڈی کا سنیت اگر اچھا سرکر سنیل ہے سرکرہ شنیل ہے کہ ایجنسیوں کے پاس اتھک پاور ہے لیکن ان کو یہ بھی دھیان رکھنا پڑے گا سویدھانی ادھکار بھی ہے کوئی بھی انسان کا ایک آزادی ہے جب آپ اس کو جیل میں ڈالتے ہیں تو اس کا بھائی حنن ہوتا ہے اور اس کی ساکھ پہ دھبا لگتا ہے اور پھر عارف تو سندھ ہوتی نہیں سنجے سنگھ کو چھے مہنے کیوں جیل رکھا چھے مہنے جیل بہت بڑی بات ہوتی ہے چھے مہنے جیل کیوں رکھا جب ایجنسی کو کچھ نہیں ملا سروچہ نیائنے کے سامنے ایجنسی نے کیوں گھٹنے ٹیک دیئے یہ بولتی ہوئے کہ آپ جمعان دی 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 ہمارا اوبجیکشن نہیں کیوں نہیں ملا کچھ اس کا جواب پرزان ملتری دے پرزان ملتری دیش ابھی بھاوق ہے وہ کیا ہے ہمارے چلی ایڈی چلی ہے ان کا ایک ہتھیار ہوگا لیکن الیکٹورل بانڈ پر موڈی جی نے کہا موڈی جی نے کہا کہ یہ ایک ایسی سکیم لائے تھے جو ایک ٹرانسپرینسی دیش میں لے کیا ہے ہم نے کالے دھن کو ختم کیا ہم نے پولٹکل منی کو ایک وائٹ منی ہم نے دیا ہم امانداری کے ساتھ آئے تھے ہم نے اچھی نیت سے الیکٹورل بانڈ بنائے اس میں کیا غلط ہے پرزان ملتری یہ بول کے سروچ نیالے کی اومان نہ کر رہے ہیں دیپک جی سروچ نیالے نے الیکٹورل بانڈ کو بہت بڑا فراڈ بتایا نہیں نہیں وہ کہہ رہے ہم نے تو نمبر ایک کر دیا پہلے لوگ cash میں پیسہ دیتے تھے میں اسے پہ آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں پرزان ملتری جھوٹ بولتے بہت طاقت سے جھوٹ بولتے ایسا ہی انٹری انہوں نے دکھشن بھارتی ٹی وی پہ بھی دیا میں اس میں جاتا ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکٹورل بانڈ لائے کیوں لائے ٹرانسپیرنسی آ جائے کونسی ٹرانسپیرنسی کیا ٹرانسپیرنسی تھی الیکٹورل بانڈ میں پرزان ملتری بتایا یدی دو ہزار اٹرہ میں سپریم کورٹ میں کیس گیا الیکٹورل بانڈ کے لیے چوویس تک کیوں انتظار کرنا پڑا کیوں سرکار بار بار کہہ رہی تھی کہ ہم نہیں دے پائیں گے نام ہم نہیں دے پائیں گے کس نے بانڈ لیے پرزان ملتری جی نے سنوے جیت طریقے سے ایک بہت بڑا شڑیانتر رچ الیکٹورل بانڈ کا انٹریمنٹ لائیا جہاں آپ کمیشن سینہ چوڑا کر کے کھا سکتے ہو جہاں لوگوں کا بلیک میل کر کے پیسہ سینہ چوڑا کر کے کھا سکتے ہو جہاں کسی گریب دلیت کا پیسہ فراڈ کر کے سینہ چوڑا کر کے کھا سکتے ہو اور آپ کہو گے کہ ہم نے ترانسپرینسی لائی موڈی جی نے کہا کہ تین ہجار کمپنیاں تھیں انہوں نے الگ الگ پارٹیوں کو پیسہ دیا الیکٹورل بانڈ کے جریئے صرف چھبیس کمپنیاں تھیں جس پر ایڈی نے چھاپا مارا تھا انہوں نے بی جے پی کو بھی پیسہ دیا تو چھبیس کمپنی کو لے کے آپ اتنا باوال مچا رہے ہیں سوال چھبیس کمپنیوں کا نہیں ہے ان چھبیس کمپنیوں نے بی جے پی کو ہی کیوں دیا یہ سوال ہے ایڈی سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ کہہ رہے گی کانگریس اور باقی پارٹیوں کو بھی دیا ہے دیا ہے بلکل دیا ہے جہاں کانگریس کی سرکار ہے وہاں ٹھیکے داروں نے کانگریس کو دیا یا بی آرس کی سرکار ہے ٹھیکے داروں نے بی آرس کو دیا جہاں ممتا جی کی سرکاریں وہاں ٹھیکے داروں نے ممتا کو دیا یہ سب کیچ پورٹ ڈیل ہوا ہم کون سا کہہ رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ بھاگی داری کس کی تھی اس پہ بی جے پی کی کیا الیکٹرال بانڈ ممتا جی لے کے آئی تھی کیا الیکٹرال بانڈ کسی آر لے کے آئے تھے کیا الیکٹرال بانڈ سٹیلین لے کے آئے تھے کیا الیکٹرال بانڈ راؤل گانڈی لے کے آئے تھے ایلکٹرال بانڈ آپ نے لائے تھے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا لیکن آپ نے بڑا شیئر لیا بڑا ہجار میں سے آپ نے ستہ ان پرتیشت اکیلے کے لئے رکھا کیا نیتکتہ ہے آپ میں جو کمپنیاں آپ کا فائنانس منترالے کہتا ہے یہ فراڈ کمپنیاں ہیں یہ منی لانڈرنگ کی کمپنیاں ہیں جنتہ اس سے دور رہے وہ کمپنیوں کو آپ پبلک دامین میں لاتے ہیں اور انہی کمپنیوں سے آپ چندہ لے کے آپ نے ایلکٹرال بانڈ کھنیت کے لیتے ہیں وہ کس لیے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہم کو کیسے بتائیے کہ جن چھبیس کمپنیوں نے آپ کہتے ہیں کہ ایڑی کی ریڈ ہوئی آپ نے بانڈ لے اس کے بعد اس کمپنیوں پر کیا ہوا یہ بتائیے بتائیں گے چھبیس کمپنی کا آدمی ایک دارو یہ دیپک بھائی 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 کیوں جاتے ہو شراب کانڈ دلی والا شراب گھوٹالا ریڈی شراب نہیں آتی آپ کو آپ کہتے ہو کہ ایلکٹرال بانڈ میں میں نے ٹرانسپرینس ہی لائی پکڑا گیا چور تو کہتے گی میں تو اس لے کر رہا تھا میں تو اس لے کر رہا تھا ایک سوال یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ موڈی اگر مس لیڈ کر رہے ہیں موڈی اگر آدھے ادھورے جواب دے رہے ہیں تو این آئی کا یہ انٹرویو آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف چناؤں میں لائیا گیا تھا کہ موڈی جی چناؤں میں لائیا گیا تھا دیکھئے ویپکس جو آ دے دیکھئے ویپکس جو آروپ لگاتے ہیں اس کا جواب نہیں دے پاتی ہے تو یہ ویپکس کے آروپ کی ایک لسٹ ایک مہلا پترکار دوارا ایک ایجنسی کی سائدونر بھی ہے موڈی جی موڈی جی موڈی جی موڈی جی کیونکہ یہاں سپلیمنٹ نہیں ہوتے ہم موڈی جی کو اتنا ہی پوچھتے کہ 26 کمپنیاں تو ہے موڈی جی چلو ٹھیکے مان لیا 22 26 کمپنیوں کا نہیں صرف اتنا بتا دیجئے ان 26 کمپنیوں نے بانڈ دینے کے بااد بھی ان پر ایکشن ہو کیا ہوئی تو میں مانوں گا انہوں نے بانڈ دیئے پھر بھی ہم نے ان کو رگڑ دیا جیر سے بانڈ دیا آرے ادھر بان ادھر چھٹی ادھر بان ادھر چھٹی election کمیشن پر موڈی جی نے کہا کہ ہم نے ایک نیا کانون بنایا اور ہم نے اس کانون میں جب چناؤ آیوک کا کوئی کمیشنر نیوکت ہوگا یعنی election کمیشنر جب appoint ہوگا تو ہم نے leader of opposition کو بھی بھولایا کہ بھائی وپاکش بھی آئے اس کمیٹی میں بھپاکش بھی شامل ہو ہم election کمیشن کو ہم نے transparent کیا congress کے ٹائم پر ان کے جو نزدیکی آئیو officer ہوتے تھے ان کو election commissioner بنایا جاتا تھا موڈی نے کہا میں اس میں پاردر شتال آئے آج ہمارا election کمیشن موڈی کا کہنا ہے کہ ایک دم transparent ہے موڈی جی کانگریز کی بات کرتے موڈی جی سرو چنیل ہے کہ سمیدھان پیٹ کی بات کیوں نہیں کرتے کانگریز اور موڈی جی کے بیچ میں سرو چنیل ہے کہ سمیدھان پیٹ کا ایک فیشلہ بھی تو ہے وہ فیشلہ کیا کہتا ہے کہ چناؤ آیوگ کی آیوگ اور ان دونوں کے ساتھ سرو چنیل چاہیے چیف جیسٹس جن کو انہوں نے بھارت رت نہ دیا جن کو پتر پروش مانتے ہیں جن کو مارک درسل مینڈل جبریہ ریٹارٹ کر گھر بٹھا دیا ایسے آڈوانی جی کا ایک پتر ہے من من چناؤ آیوگ میں جو نیوکتیاں ہوتی ہے اس میں پانچ لوگ ہونے چاہیے پردھان منتری جی سہیوگی منتری ہونے چاہیے ساتھ میں راج سبھا کے لیڈر آ پو پو چار ہو گئے اور ان کی اوپر سرو چنیل اکی چیپ جسٹیس چیپ جسٹیس مجھے بتائیے چیپ جسٹیس سے کیوں کھوک کھاتے پردھان منتری جی پردھان منتری جی کے قانون میں پردھان منتری سویم پردھان منتری جی کے ساتھ مجھے ساتھ منتری منتری سویم ساتھ مجھے ساتھ پردھان منتری جی بتائیں گے ہم کو پچھلے بار ابھی حالی میں جو ایلیکشن کمیشنر چنا پرکریہ کے تحت پارلیمنٹ سے قانون پاس کرایا اسی قانون کے تحت میں سوال میں ایلیکشن کمیشنر چنتا ہوں چننے کے بعد میں کوئی فون نہیں کرتا میرا کوئی ہستک شیپ نہیں ہوتا ہے جو ایلیکشن کمیشن کر رہا ہے ہم اس کا سواگت کر دیپل جی آپ چوکیداری میں اپنا پامیرین کتے کو بٹھا دو اور کہے کہ میں چوکیداری تو میں نے بولا آدمی پہ وشواش نے میں نے تو اپنے کتے کو رکھا ہے لیکن ہے تو پامیرین آپ کا پوچھ تو آپ کو دیکھ کی ملائے گا بولانے کی اگر ایک اور سوال پوچھ جس کی آج پورے دیش میں چرچے آج کر آہ این آئی نے موڈی جی سے یہ بھی پوچھا کہ صاحب آپ 400 پار 400 پار کی بات کر رہے ہیں لوگ کہنے صاحب 400 پار جب آپ لائیں گے تو سمبیدھان بدل دیں یہ لگاتار بول رہے ہے کہ میں سمبیدھان بدل دیں نہیں دوں گا انہی پارٹی کے نیتا للو سنگھ ہو جوتی مردہ ہو آنند ہگڑے ہو اور اب نیا نام جل گیا آرون گوویل جی میرٹ کے نیتا سری رام بنے آرون دیتے تھے سری میں وہ سبی کہتے کہ سمبیدھان بدل چاہیے ان کے سلاکار آرٹک سلاکار آرٹکل لکھتے ہیں کہ یہ سمبیدھان پورا نہ ہو گیا بدل چاہیے نیا سمبیدھان لانا چاہیے وہ تو کہتے کہ یہ زمانے کا قانون تھا جبردست ہم جھیل رہے سبیدھان بھارت رت نے دیتے اور ایٹی ایم کا طرح ان کو اپیوک کرتے چنو میں یہ بول کہ میں بھارت رت نہ دیا بھارت سبیدھان کی سبیدھان میں کیا تھا سبیدھان کی دھجیا تو آپ اڑھا رہے ہیں کیوں آپ بار بار سرو چنیلے لتان پڑھتی ہے کہ آپ بیسک ڈھاچے کو ختم نوط کیجئے پھر ایک مکہ نائج جس نے راجی سبا دے راجی سبا میں بٹھا دیا وہ کہتے کہ سبیدھان کوئی مکہ ڈھاچہ ہوتا نہیں مطلب جنہوں نے سبیدھان بنایا دو سال کی محنت کر کے سیکھڑو گھنٹے کا ڈسکشن کر کے اور پردان مطری مانتے ہیں اور اپنے لوگوں سے پردان مطری جی کے کتھنی اور کرنی میں دیپک بھائی ہمیشہ بہت زبردست فرق رہا ہے کتھنی اور کرنی بھی فرق ہے لیکن سمویدھان تو ٹائگر تب ہی بدلا جائے گا جب موڈی جی کے پاس تقریبا 362 سیٹے ہوں گی 370 اسی لیے 400 پار کھ رہے بھائی وہ تو بات کی بات ہے لیکن جب 400 آئیں گے تب جو ہے یہ سمویدھان بدل سکتا ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ 400 پار موڈی لائے ہیں اس پر آجائی ہے چھوڑی انٹریویو چھوڑ دیجئے اب اصلی چیز پہ آئی ہے آپ تو پورا دورہ کر آ رہے ہی اندوستان کا چار سو پڑ بھی تھا میں ویدھر بھی تھا ویدھر کی حالات میں بتاؤ تو ویدھر کے دس سیٹوں میں سے شرف ایک سیٹ ان کی کریب کنف مہین ناک پل کی سیت سا سیستہ سے نہیں چھوٹ رہی ہے چھتیس گڑ جی چھتیس ایک یا دو ایک یا دو پچھلی بار دو جیتی اس بار دو کی چار ہونے جا رہی ہے اور چار کی چھے بھی ہو سکتی جی نہیں میں کہوں تو کیا یہ موڈی جی تین سو پار جا رہے ہیں موڈی جی دو سو پار ابھی تکلیب میں آ رہے ہیں میں دو سو پار اب تو دو سو پار میرا میں نے جو ابھی سب دور جا کے چار دن جو میں گاؤں گاؤں گھما ہوں میں ایک بھائی روڑ پھر گھما ہوں تاکہ میں کہیں پہ بھی اتر کے لوگوں سے بات کر پاؤں بھائیہ وہ آکروش ہے بھائیہ وہ آکروش ہے صرف سمائل موڈی جی کے چہرے پہ ہے وہ بھی انٹریو موڈی جی کی طرح میں ہیں ٹائگر یہ جو آج پورے گوٹی میڈیا میں ایک ساتھ موڈی جی کا پچاس منٹ لمبا انٹریو سمائلی جی گھنٹے بھر کا انٹریو اور بار بار چینل چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اکبار اور ویب سائٹ میں آ رہا ہے میں یہ آپ سے ٹائگر جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو موڈی جی کا پھر انٹریو ہے یہ کس لے دیا گیا ہے یہ دو سو پار بھی نہیں ہو رہا ہے اس لے دیا جانا ہے یہ بھی ایک چناؤ کے دوران پرچار کا سادھن ہے کیونکہ میں نے کہا نا موڈی جی میں ہمت ہوگی تو موڈی جی ہمیں بٹھائے سامنے سوال کا جواب دے تو ٹائگر یہ انٹریو کیا جاتے ہوئے پردھان منتری کا لگا آپ کو انٹریو جاتے ہوئے پردھان منتری کی دیانیہ دیانیہ پریاست تھا چھٹ پٹا ہٹ تھی کہ میں نے تو بھائی ایسا کہ دیا میرا تو کیا تھا میرا تو من نرمک تھا میں نے تو ایسا کہ دیا دیکھئے اس کا کتنا انہوں نے کر دیا ایسا کرتے تو کتنا اچھا ہوتا وہ ایسا کرتے تو کتنا اچھا ہوتا اس انٹریو پر بات کروں گا کہ مجھے دیڑھ گھنٹا چاہیے آپ سے ایک ایک پوائنٹ پر میرے پاس ایک ایک پوائنٹ پر ان کے کوک کرموں کا پاڑھا ہے جنتا مرکھ لینے بات جلدی کرائیے گا مرداتا ہوں گے بات کرنا لیتے ہیں ٹیگر آپ کی بے باقی کو سلام اور میں چاہوں گا کہ اسی طرح سے بے دھڑک بے خوف آپ بولتے رہیں اور آپ کی جو بے باقی ہے اس پر سب کو واقع فقر ہوتا ہے مرداتا ہوں گے مرداتا ہوں گے مرداتا ہوں گے